Hello and Welcome to my channel, this is Priya آج میں جس فلم کو ایکسپلین کرنے والی ہوں یہ ہے ننز اور اس کی حوث سے جڑی ایک انوکھی کہانی کو جس کا نام ہے The Little Hours مووی کی شروعات ہوتی ہے تین ہورنی ننز سے جو کہ اپنے نلکہ میں سہلاب لانے کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہیں مووی کے سٹارٹنگ میں دکھایا جاتا ہے ایک بولی بالی نن کو جس کا نام ہوتا ہے سسٹر فرنینڈا سسٹر فرنینڈا ایک گدے کو لے کر چرچ کی اور جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور چرچ میں ان کی ملاقات ہوتی ہے سسٹر جینی ویرہ سے سسٹر جینی ویرہ فرنینڈا سے پوچھتی ہے کہ تم رات بر کہاں تھی وہ کہتی ہے کہ میں اس گدے کو پکڑنے گئی تھی جو چرچ سے بھاگ گیا تھا سسٹر جینی ویرہ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ گدہ روز روز چرچ سے بھاگ کیسے جاتا ہے وہ دونوں آپس میں یہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں سے ایک مالی گزرتا ہے جس کا نام لورکو ہے لورکو انہیں انوکھے انداز میں گوڈ بارننگ کہتے ہوئی چھیڑتا ہے لورکو کی سرکت سے دونوں سسٹر مل کر اس کی ماں بین ایک کر دیتی ہے پھر سسٹر جینی ویرہ ہیڈ سسٹر ماریا سے بات چیت کرنے کے لئے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ گدے کی ذمہ داری مجھے دے دو اس کے بعد اگلے سین میں ہمیں سسٹر الیکزنڈرہ دکھائی دیتی ہے جو کہ بیٹ پر خاموشی سے بیٹھی ہوتی ہیں سسٹر الیکزنڈرہ اس چرچ کی لائف سے بہت ہی پریشان ہو چکی ہے اور اب وہ چرچ سے باہر جا کر اپنی زندگی کے مزے لینا چاہتی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی صبح اس کے پتا اس سے ملنے آئے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ انہیں اس کے لئے ابھی تک کوئی لڑکا نہیں ملا اور جو لڑکے والے ہیں وہ شادی کے لئے بہت زیادہ دہیج والے ہیں تو سسٹر الیکزنڈرہ انہیں یہ صلاح دیتی ہیں کہ اگر وہ چرچ کو تھوڑا کم ڈونیشن دینا سٹارٹ کر دیں تو دہیج کے پیسے کے انتظام آسانی سے ہو سکے گا لیکن اس کے پتا ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں اگلے سین میں ہم تینوں سسٹر کو ایک ساتھ کپڑوں کی ٹوکری کو لیتے ہوئے دیکھتے ہیں اور تب ہی وہاں پر مالی لورکو ان کو گندے کمنٹس کر کے چھیڑتا ہے اس کے بعد دینوں ننز مل کر اس کو اچھے سے پیلتی ہیں اور اس کی اچھی خاصی دولائی کر دیتی ہیں اس کے بعد فادر تومیسو اس سسٹر کے ساتھ انہیں کپڑوں کو بزار لے جانے کے لئے دکھائی دیتے ہیں راستے میں انہیں مالی لورکو ملتا ہے اور لورکو ان سے کہتا ہے کہ اب وہ چرچ میں کام نہیں کرے گا کیونکہ وہاں کے سسٹر نے انہیں بہت گالیاں سنائی ہیں اور اس کو بہت پیلا بھی ہے فادر تومیسو اسے سمجھاتا ہے کہ آگے سے ایسا کچھ نہیں ہوگا اور لورکو کو اس کی حرکتوں میں صدار کرنے کو کہتا ہے لیکن لورکو وہاں سے باہر چلا جاتا اور چرچ سے دور چلا جاتا اگلے سیر میں ہم لارڈ بورنو اور اس کی وائف فرانسکا کو ٹیبل پر ایک ساتھ ڈنر کرتے ہوئے لارڈ بورنو اپنی پتنی سے اپنے راجے کو لے کر کچھ بات چیت کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی بیوی پاس کھڑے نوکر مسیڑوں سے آنکھوں میں ہوس کے لیے آگ بجھانے کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی پیاسی نگاہوں کو سمجھ جاتے ہیں پھر ہم مسیڑوں اور کوئن فرانسکا کو ایک دوسرے کی اگربتی بناتے ہوئے دیکھتے ہیں مسیڑوں رانی کی گہرائیوں کو اتنے اچھے سے ناپ لیتا ہے کہ رانی سنتوشت ہو جاتی ہے مسیڑوں سے کہتی ہے کہ اتنا اندہ تو لارڈ بورنو آج تک نہیں پہنچ پائے سن کر مسیڑوں کا مور ایک بار پھر سے بن جاتا ہے اور وہ رانی کی پھر سے چڑھائی کرنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر لارڈ بورنو آ جاتے ہیں مسیڑوں اپنی جان بچا کر کھڑکی سے بھاگ جاتا ہے اور رات کے اندھیرے کی وجہ سے لارڈ بورنو اس کا چیرہ نہیں دیکھ پاتے ہیں اور وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے نوکروں کے کمرے تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر سبھی نوکر ایک ساتھ سو رہے ہوتے ہیں لارڈ بورنو ایک ایک کر کے سبھی نوکروں کے سینے پر ہاتھ رکھ کے دیکھتے ہیں کہ دورنے کی وجہ سے کس کا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے تب ہی وہ مسیڑوں کے دل پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے تو لارڈ بورنو اس کی چوٹی کھاٹ لیتے ہیں اور اس کے کان میں کہتے ہیں کہ سویرے ہوتے ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کون ہو اور اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں لارڈ بورنو کے جانے کے بعد مسیڑوں اٹھتا ہے اور چاکو سے وہاں پر سوئی ہوئے سبھی نوکروں کی چوٹی کٹ لیتا ہے سویرہ ہوتے ہیں لارڈ بورنو کو سبھی کی چوٹیاں کٹی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جس سے اسے کچھ بھی نہیں پتہ چلتا ہے کہ رات کو اس کی بیوی کی کنڈی کس نے بجائی تھی دن پھر کوئن فرانسسکا کا موڈ بنتا ہے اور وہ مسیڑوں سے ملنے کے لیے جاتی ہے مسیڑوں گارڈر میں لگڑیاں اٹھا کر لے جا رہا تھا تب ہی کوئن فرانسسکا اسے پکڑ لیتی ہیں اور اس کے ساتھ زبردستی کہتی ہے اور اسے زبردستی کس کرتی ہے دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اور ایک دوسرے میں مگن ہو جاتے ہیں تب ہی اوپر کھڑے ہوئے جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے اور سپاہی اس کا پیچھا کرتے ہیں لیکن وہ اپنی جان بچا لیتا ہے سپاہیوں سے جنگل میں ہی ندی کے کنارے میں سیڑوں کو شراب کے نشے میں فادر تمیسو ملتی فادر تمیسو کی گاری پلٹی ہوئی نظر آتی ہے اور اس میں سے سارے کپڑے ندی میں گر کر بہر رہے تھے مسیڑوں ان کپڑوں کو مٹتا ہے اور فادر کی گاری کو بھی سیدھا کرتا ہے فادر تمیسو اس کی اس سیوہ سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ چرچ لے جاتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں کہ چرچ پہنچتے ہیں کہ تم گنگے اور بیرے ہونے کا ناٹک کرنا ورنہ وہاں کی ننز تمہیں بہت زیادہ پریشان کریں گے اگلے دن فادر تمیسو مسیڑوں پھر لے کر سسٹر ماریا کے پاس آ جاتا ہے اور اسے کام پر رکھنے کے لئے کہتا ہے لیکن سسٹر ماریا اسے کام پر رکھنے سے منع کر دیتی ہیں لیکن فادر کے ہاتھ پہ جھوڑنے پر وہ اسے چرچ میں ماری کی نوکری دے دیتے ہیں پھر اگلے دن میں سیڈھوں گارڈن میں لکریاں کٹھی کر کے لے کر جار ہوتا اور باگیچے میں اپنا کام کر ہوتا ہے کہ تب ہی سسٹر فرنینڈا کی نظر اس پر پڑتی ہے اور وہ اس کو گلے پر کلھاری رکھ کر کہتی ہے کہ تم آخر کون ہو اور تب ہی وہاں پر بھاگتی ہوئی سسٹر ماریا آتی ہے اور فرنینڈا کو بتاتی ہے کہ یہ نیا مالی ہے جو کہ گنگا بیرا ہے اور فادر تو ماسوں نے اسے کام پر رکھا ہے اگلے سیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے سمعے سسٹر فرنینڈا سے ملے اس کی دوست مارتہ ملے چرچ میں آتی ہے سسٹر فرنینڈا سے لے کر سسٹر الیکزنڈرا کے روم میں لے کر جاتے ہیں وہ سب ہی ایک ساتھ شراب پیتے ہیں تھوڑی دیر میں سسٹر چینی ویڈا بھی ان کے کمرے میں آ جاتی ہے اور وہ سب ہی مل کر اسے زبردستی شراب پلا دیتے ہیں پھر مارتہ سب ہی سسٹر سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے کہ تم لوگوں کی باڈی کو آج تک کسی کی آدمی نے نہیں چھوا تو سب ہی سسٹر کہتی ہیں کہ نہیں پھر مارتہ اسے اپنے انتر واسطہ والی کہانی سناتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ دنے بھی ایک کام کرنے کے لئے کہتی ہیں پھر وہ سب ہی ایک ساتھ مل کر ایک دوسرے کے جسم سے کھلتی ہیں اور ایک دوسرے میں انٹی میٹ ہوتی ہیں اگلے صبح مسیدہ بگیچے میں کھلہاری سے کھدائی کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر سسٹر الیکزنڈرہ آ جاتی ہے اور مسیدہ کے پاس بیٹھ کر اسے سیٹیوز کرنے لگتی ہیں مسیدہ بھی جوش میں آ جاتا ہے اور اسے کس کر کر وہیں پر پٹھ کر کرنے لگتا ہے تب ہی دونوں کو چرچ کی گھنٹی سنائی دیتی ہے اور وہ اپنے کام کو عدولہ چھوڑ کر وہیں سے چلی جاتی ہے اگلے سی میں سسٹر جینی ویڈا اور فرنینڈا کپڑے دھو گئی تھی تب ہی وہاں پر الیکزنڈرہ آ جاتی ہے اور کل کی بیٹی ہوئی رات کے بارے میں بات کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ کل کتنا مزا آیا سسٹر فرنینڈا الیکزنڈرہ سے پوچھتی ہے کہ تمہارے کپڑے اتنے گندے کیوں ہیں تو ایلیکزنڈرہ کہتی ہے کہ وہ مالی کے گھٹا ہونے میں مدد کر رہی تھی فرنینڈا کو شک ہوتا ہے کہ اس نے آج تک کبھی کسی کی مدد کرتے ہوئے سے نہیں دیکھا اگلے صبح جینی ویڈا اور فرنینڈا کی دوست مارتہ کو جنگل میں کچھ اکٹھا کرتے ہوئے اور جاتے ہوئے دیکھتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ وہ دونوں مل کر بیلہ ڈونہ بنا رہی ہیں دونوں بیلہ ڈونہ ایک ایسا بتا ہوتا ہے جس کے استعمال سے مردہ کو اپنی اور اکرشک کیا جا سکتا ہے جی ہاں مارتہ بیلہ ڈونہ کے کچھ کترے اس کی آنکھ میں ڈال دیتی ہے اور اس کی انگلی میں چھوٹا سا کٹ مار کے اس کا خون پی جاتی ہے نیویڈا چھپ کر یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے بعد فرنینڈا اور مارتہ میں سیڈوں کے کمرے میں جاتے ہیں اور اس کے گلے پر چاکوٹا کر اس کی باڈی کے ساتھ کھیلیں لگتی ہیں یہاں پر ہمیں ایک زوردار قسم کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے دونوں سسٹر پیاس بجا کر یہاں سے چڑھی جاتی ہیں اگلے دن چرچ میں انویسٹیگیشن کے لیے بسہ آتا ہے فادر تماسو اور سسٹر ماریو سے چرچ کا دورہ کراتے ہیں مسیدو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ایلکزنڈرا کے کمرے میں آ جاتا ہے اور ایلکزنڈرا کے ساتھ کبھا کبھا شروع کر دیتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹی میٹ ہوتے ہیں کہ تب ہی روم میں ایک نن آ جاتی ہے جسے دیکھ کر مسیدو ڈر جاتا ہے اور بیٹھ کے نیچے چھپ جاتا ہے اور ایلکزنڈرا سسٹر کے ساتھ روم میں ہی باتیں کرنے لگتی ہیں نن کافی بوڑی اور بیری ہوتی ہے وہ ان دونوں کو ایک ساتھ گھپا گھپ کرتے ہوئے نہیں دیکھواتی مسیدو بیٹھ کے نیچے ہی چھپ ہوتا ہے تب ہی وہاں پہ مسیدو اور بیٹھ سب تباسوں آ جاتے ہیں بعد میں سب کے چلے جانے کے بعد مسیدو وہاں سے چھپ کر باہر نکل جاتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھپ کر بیٹھونا بنا رہی ہوتی ہے اور اس کو آنکھ میں ڈالنے کے بجائے پی لیتی ہے جس سے کہ وہ بہت زیادہ نشے میں آ جاتی ہے وہ اپنے ہاتھ کی اتھیلی میں ایک ٹک لگا لیتی ہے اور اس خون کو اپنی گالوں میں لگا دیتی ہے دوسری طرف الیکزنڈرہ مسیدو کے روم میں جاتی ہے اور اسے اپنے اب بڑھ بڑھاتے ہوئے سنتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم بول اور سن سکتے ہو تو تم نے ابھی تک ہمیں بتایا کیوں نہیں ابھی گیٹ پر جینی ویڑا کے آنے کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ روم میں چھپ جاتی ہے جینی ویڑا انہیں بلاڈونا لے رکھا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نشے میں ہوتی ہے وہ روم میں آتے ہی مسیدو کو کس کرتی ہے اور اس کے گھوڑے کو ازاد کر کے اس پر سوار ہو جاتی ہے اور دونوں آپس میں کرتے ہیں ابھی اسے فرنینڈا کی آنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ بھی روم میں ایک کونے میں چھپ جاتی ہے الیکزنڈرہ وہاں پر پہلے سے ہی ہوتی ہے اس کے بعد روم میں انٹری ہوتی ہے فرنینڈا کی فرنینڈا مسیدو کے گلے پر چاکو لگا کر اس کے ہاتھ بان دیتی ہے اور اس کا ابھارن کر کے اس کو جنگل کی اور لے جاتی ہے الیکزنڈر اور جینی ویرا اس کا بیشہ کرتے ہیں جنگل میں ان دونوں کے ایک بیانک نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ دیکھتی ہیں کہ مسیڈو ایک پتھر پر لیٹا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ پر بندے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے چاروں اور بہت ساری لڑکیں دانس کر رہی ہوتے ہیں فرنیڈا کی دوست مارتھا بھی وہاں پر ہوتی ہے اور الیکزنڈر اور جینی ویرا سمجھ جاتی ہیں کہ یہ لوگ مل کر مسیڈو کی بلی دینے والے ہیں فرنیڈا مسیڈو کے گھوڑے کی سواری کر رہی ہوتی ہے اور اس کا رام رمزت کرنے ہی والے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر جینی ویرا سامنے آ جاتی ہے مارتھا اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے جینی ویرا کے پاس میں پڑا لکڑی کا ڈندہ اٹھا کر اس کا سر فور دیتی ہے جس سے کہ مارتھا بے ہوش ہو جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر الیکزنڈرہ بھی آ جاتی ہے اور فرنیڈا کو مسیڈو کی بلی چڑھانے سے روکتی ہے اور اس کے جان بچانے کیلئے لڑائی بھی کرتی ہے اور مسیڈا بھی سبھی کے سامنے اپنا راز کھولتا ہے کہ میں گونگا بیرہ بلکل بھی نہیں ہوں دوسری طرف جینی ویرا بھاگتے ہوئے چرچ پہنچتی ہے اور وہ بری طرح سے ہون میں سنی ہوئی ہوتی ہے اور زور زور سے چھلا کر چرچ کا گیٹ بجاتی ہے اور سبھی کو اٹھا دیتی ہے رات میں شو شرابے کے ہو کر بھی سب بھی اٹھ جاتے ہیں جینی ویرا کو اس حالت میں دیکھ بھی سب چونگ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ فرنینڈا ایک چڑھیل مسیڈ جینی ویرا کو لے کر ماریا کے کمرے میں جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آدھی رات کو یہ کیا تماشہ ہو رہا ہے تب ہی مسیڈ کی نظر ماریا کی اور پڑتی ہے ماریا نے اپنے سر پر کسی آدمی کی پینٹ کو پہنا ہوا ہوتا تب ہی ماریا کے کمرے میں سے ماسٹر تو ماسو باہر نکلتے ہیں جسے دیکھ کر سب ہی لوگ چونگ چاہتے ہیں اگلی صبح بھی سب سب ہی کو سزا سناتے ہیں وہ فادر تو ماسو کو دوسرے چرچ میں ٹرانسور کرا دیتے ہیں جہاں پر صرف آدمی رہتے ہیں سب ہی بھی سب سے اپنے غلطیوں کے لئے معافی مانگتے ہیں وہ ان سب کی اچھا سے کلاس لیتا ہے اور تینوں آپس میں ایک دوسرے سے برے برطاؤ کے لئے معافی مانگتے ہیں سب مسیڈو کو اس کے مالک لارڈ بورنو کو دے دیتا ہے جو اسے جیل میں ڈال دیتا ہے اس کے بعد تینوں سنننس کو مسیڈو کی بوجھ یاد آتی ہے لیکن مسیڈو تو جیل میں بند ہوتا ہے تب ہی تو وہاں پر لارڈ بورنو مسیڈو کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنے بیوی کوئن فرانسسکا کو کس طرح تیچار کیا ہے اور اس کو گندے کاموں کی سزا کس طرح دے رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس نے فرانسسکا کو جنگلے سورو اور کتوں کے ساتھ رکھا ہوا اور جب تک وہ سہ سکتی ہے تب تک اس کو زندہ رکھے گا مووی کے لاسٹ میں تینوں ننس مل کر ایک پلان بناتی ہیں اور کالکوٹری میں ایک کچھوے کے سر پر ممبتی لگا کر اس کو اندر چھوڑ دیتی ہیں کالکوٹری کے گیٹ پر گھڑی ہوئے سبائیوں کا دھیان ہٹ کر اس کچھوے پر جلا جاتا ہے اور وہ تینوں اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اتنے میں تینوں ننس مرسیڈو کو نن والے کپڑے پہنا کر باہر آ جاتے ہیں اور جینی ویرا مرسیڈو کی جگہ ایک پتلہ رکھ دیتی ہے وہاں سے نکل کر وہ سب جنگل میں بھاگتے ہیں اور سب ہی ننس اب کھل کر مرسیڈو کے ساتھ مزے کر سکتے ہیں دوسری دلو سسٹر ماریا جنگل میں بھٹ کے ہوئے فادر تماسو سے ملتی ہیں اور ان کی نظر جنگل میں بھاگتے ہیں سسٹر اور میں سیڈو پر پیٹھتی ہے وہ دونوں یہ دیکھ کر کافی ہنستے ہیں اور دوسرے کو زوردار کس کرتے ہیں تینکس پر واشنگ